اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی طرف روانگی وہ جو ہے اس کا حل پڑا تھا پھر اس پیت کو بہترزوان کیوں کہتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ کوئیسن ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ یہ صلح کیوں ہوئی کیونکہ پہلے تو صلح کی طرف ایک دوسری کو بلانے تک جو ہے وہ ناممکن تھا تو پھر صلح پر کیسے تیار کی پھر قرآن مجید میں اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے اور صلح حدیبی کے شرائط کیا تھی وہ آج ہم پڑھیں گے تو بیٹا سب سے پہلے یہ کوئیسن ہے کہ یہ صلح کیوں ہوئی صلح حدیبیہ کیوں اور کیسے ہوئی جی قریش کو جب پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدلہ نے لینے کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے اور انہوں نے آپس میں قسم اٹھا لی ہے تو وہ ڈر گئے انہوں نے کیا کیا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تین دن تک وہاں پر مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنی باتوں میں ان جائے رکھا ان کو بھیج دیا اور ساتھ اپنا نمائندہ سحیل بن عمر اس کو بھیجا کہ تم جا کر مسلمانوں سے معاملات تیہ کرو اور اس معاملے کو نمٹاؤ ٹھیک ہے تو ہم یہی چیز دکھیں گے صلح حدیبیہ کیوں ہوئی جب مسلمانوں نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لینے کے لیے بیعت کر لی تو قریش قریش مکہ اس قسم سے ڈر گئے انہوں نے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے پاس انہوں کو واپس پیز دیا اور اپنے طرف سے اپنی طرف سے سحیل بن عمر یہ عمرو لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو عربی کے اندر وہ جب جس عمر کے ساتھ آجا اس کو عمر پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ سحیل بن عمر کو معاملات تیہ کرنے کے لیے پیجا تو یہ معاہدہ ہوا دونوں فریقوں کے درمیان تو یہ معاہدہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان تو یہ معاہدہ سلا کا دونوں فریقوں کے درمیان ہوا اب آپ نے دیکھ لیا کہ صلح خداب یہ کیوں ہوئی سب سے پہلے وہ تھٹ جب ان تک پہنچا کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی خاطر مسلمانوں نے بدلہ لینے کے لیے تحیہ کر لیا ہے قسم اٹھا لی ہے اور عرب کے اس معاشرے کے اندر جب قسم اٹھائی جاتی تھی یا اس طرح کی بیعت کی جاتی تھی تو ان کو پتہ چال جاتا تھا کہ یہ واقعی یہ کر گزریں گے تو وہ ڈر گئے انہوں نے کیا کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ ان کو واپس بھی کر دیا اور ساتھ اپنی طرف سے معاملات تیہ کرنے کے لیے کس کو بیجا سخیل بن عمر کو جنہوں نے آ کر مسلمانوں اور قریش کے درمیان معاہدہ جو ہوا تیہ کیا اس صلح کے معاہدے کو کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ کہتے ہیں سمجھا گئے آپ کو اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرآنی مجید فرقانی عمید میں اس بیعت کو کیا کہا گیا ہے کس طریقے سے کہا گیا ہے دوسرا قویسن دیکھیں یہ شارٹ قویسن ہی ہے قرآنی مجید میں اس صلح کو کس طرح دیان کیا گیا ہے جواب ترجمہ دیکھیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی مجید میں ارشاد ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ساتھ درود پاک ضرور لکھا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آئے ذکر آئے لکھا جائے پڑھا جائے جب مومن آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت شجرت درخت کے نیچے تو اللہ تعالی ان سے خوش ہوا اور جو سلک و خلوص سے ان کے دلوں میں تھا اور وہ صدق و خلوص جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس میں معلوم کر لیا یہ پوری آیت مبارکہ ہے اور اس کا صرف ہم نے جو اپنے مفہوم سے ہے اس کو اخذ کیا ہے سورہ فتح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اللہ تعالی ان سے خوش ہوا اور جو صدق اور خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ تعالی نے معلوم کر لیا اب یہ معایدہ جو ہے حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالی نے لکھا اور سعیل بن عمر اور حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یعنی مسلمان اور قریش کے درمیان معایدہ ہوا اب ہم لکھیں گے سلحہ عدیبیہ کی شرائط کیا ہے کوئشن کیا ہے سوال لان کوئشن ہے سلحہ عدیبیہ کی شرائط لکھیں جواب سلحہ عدیبیہ کی شرائط نمبر ایک یہ پانچ شرائطیں ہیں وہ آپ نے دکھنی ہیں جی مسلمان اس سال اس سال یعنی وہ سنچہ عدیبیہ والے جو سال ہے اس سال عمرک یہ بغیر واپس لوٹ جائیں عمرک یہ بغیر واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں تین دن قیام کریں اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں تین دن تک قیام کر کے واپس چلے جائیں واپس چلے جائیں نمبر دو تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار نیام اور تلوار نیام میں تلوار نیام میں ہو نمبر تین مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے اگر کوئی مسلمان البتہ مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں اگر وہ مرضی سے رہنا چاہتا ہے تو اسے نہ روکا جائیں اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ مناورہ واپس جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا یہ بڑی سخت شرائط ہیں جی البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا البتہ اگر کوئی اسلام دین چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آئے تو واپس نہ کیا جائے گا نمبر پانچ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معایدہ کرنے چاہیں وہ آزاد ہوں گے عرب قبیلے جس کے ساتھ چاہیں معایدہ کر لیں وہ آزاد ہوں گے نمبر چھ یہ معایدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ معایدہ دونوں فریقوں کے درمیان دس سال تک ہوگا یہ وہ چھے شرائط ہیں جی جن کو سلوہ دیبی کی شرائط کہا جاتا ہے ذرا پھر غور کیجئے یہ کافی سخت شرائط ہیں مسلمان اس سال عمرت کی بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں تین دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے دوسرا تلوار کے علاوہ کوئی اور اتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار وہ بھی نیام ہو اسے اعلیٰ اعلان جنہی آزادانہ اسلحہ لے کر گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر تین مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں خود رہنا چاہے تو اسے روکیں گے لی نہیں نمبر چار اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا بڑی سخت شرائط ہیں البتہ اگر کوئی اسلام دین چھوڑ کر یعنی مرتد ہو کر مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا یہ وہ دباؤ میں رکھ کر اپنی مرضی مسلط کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے عرب قبیلے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کرنے وہ ازاد ہوں گے قریش کو یہ شک تھا یہ ذہن کے اندر تھا کہ ہم جتنے بھی دوسرے قبائل ہیں وہ ہماری طاقت سے ڈریں گے اور وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے لہٰذا انہوں نے یہ شرط رکھی اور یہ معاہدہ دونوں فرقوں کے درمیان دس سال تک ہوگا یہ شرائط تھی جو مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوحیل بن عمر کی اس رائے کو قبول کر لیا فرمایا ٹھیک ہے جو تم نے کہا اس صلح کو ہم قائم کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اب اگلے کوئسے نہیں کہ قرآنی مجید فرقہ نے معاہدہ کس نے لکھا اور قرآن نے اس معاہدہ کو کیا کہا ہے شاڑ کوئسن پھر آگئے جی سوال یہ معاہدہ کس نے لکھا اور قرآن نے اس معاہدہ کو کیا کہا ہے جواب یہ معاہدہ یہ معاہدہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے لکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے لکھا اور قرآن نے اس معاہدے کو فتح مبین کہا ہے قرآن نے اسے کیا کہا ہے فتح مبین کہا ہے یہ صلح غدیبیہ کے متعلقات میں سے ہے کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا کہا کہ لکھیں یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قرآن مکہ کے درمیان ہے تو سحیل بن نمبر بول پڑا اس نے کہا اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو پھر یہ جگڑے ہی ختم ہو جاتا لہذا محمد بن عبداللہ لکھا گیا یہاں پر ایک اور مذہب کی بات ہے کہ حضرت علی المتظار رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر لکیر ڈال دے آپ نے فرمایا نہیں آپ کا نام نام اس میں گرامی ہے علی کاٹ نہیں سکتا پھر آپ صلی اللہ عنہ نے خود جھوٹا ہے اس کے اوپر لکیر مار دی باہرکف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ عدم محبت اور اطاعت کے ایسے پیکر تھے کہ کوئی سیکنڈ کے ہزارویں عصر میں بھی بے عدبی کا شائبہ تک نہیں آسکتا تھا سوچ ہی نہیں آسکتی تھی آپ صلی اللہ عنہ کے نام نام اس میں گرامی پر حضرت علی المتظار نے کلم نہیں پھیرا بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ عنہ نے خود اس پر جو ہے وہ کلم پھیر دیا جی اب یہ ہے کہ صلح عدبیہ کے بعد کیا ہوا صلح عدبیہ کا فائدہ کیا ہوا صلح عدبیہ کا فائدہ کیا ہوا اس صلح کا کیا ریسپانس میں تھا یہ آپ کے شارٹ کوئیسن بھی مکمل ہو رہے ہیں سار سار اور لان کوئیسن بھی مکمل ہو رہے ہیں پھر جو بک میں کوئیسن شارٹ ہوں گے وہ میں الگ لگ فاؤں گا فیلال ایک اور شارٹ کوئیسن لکھیں کہ صلح کے وقت دوران کہ صابی کو واپس کیا گیا اور کیوں جواب لکھیں جب وائدہ لکھا جا رہا تھا تو سویل بن عمر کا بیٹا حضرت ابو جندل ابو جندل رضی اللہ اترانو کفارِ مکہ کی قید سے قید سے بیڑیوں سمیت انہوں نے پابند کر رکھا تھا بیڑییں لگا رکھی تھی زلدیریں باندھ رکھی تھی اگر وہ زلدیروں سمیت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور یہ بھی بڑا نازق مرلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چونکہ شرائط کی قبول کر چکے تھے تو سویل بن عمر نے کہا کہ واپس کر دیا جائیں آپ نے فرمید ٹھیک ہے اب ذرا آپ خود سوچیں کہ قریش مکہ جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے جب دوبارہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا گیا ہوگا تو کتنے دکھ کا مرلہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس پہنچ کر نجات کے راستے پہ پہنچ کر پھر جو ہے سویل بن عمر نے کہا بس نہیں بھئی ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو پہلی شرط یہی ہے کہ اس کو واپس کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس کر دیا وہ روتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور دوبارہ جو ہے کفار مقنان پر ظلم و ستم کیا وہ پھر اگلی ایک الگ بیس ہے کہ وہ پھر وہاں سے پھر حضرت کر کے کہاں تک پہنچ گئے باہر کے یہ جو چیزیں تھیں کہ اب یہ صلح کے دوران اب لکھنا یہ ہے کہ صلح کا فائدہ کیا ہوا یہ بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اگرچہ مسلمان جی سوچ رہے تھے کہ یہ شرائط تو ہمارے حق میں نہیں ہے یہ ہمارے خلاف ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اکسپٹ کر لیا پھر صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق جیسا جری جوان بھی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے حق میں ہے حضرت عبقہ صدیق نے عمر کو جنوڑا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں لہذا خاموش ہو جائیں صحابہ اکرام نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طریقے سے ہم دب کر جو ہے وہ صلح کریں لیکن قرآن نے کہہ دیئے یہ فتح مبین ہے اب وہ فتح مبین کیسے ثابت ہوئی اب یہ ہم قائصے فائدہ آگے لکھتے ہیں صلح و جیلیہ کا کیا فائدہ ہوا جی صلح و جیلیہ بطور فتح مبین کیونکہ قرآن پاک نے اس کو کیا کہا فتح مبین کہا تو لہذا آپ یہ جو ہے صلح و جیلیہ کا فائدہ کیا ہوا یہ بطور فتح مبین ہوا آپ صلح و جیلیہ نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل صلح و جیلیہ کی بات صلح و جیلیہ کی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ معاہدہ دس سال کے لیے تھا تو بڑا لانکیلر بن رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ آزادانہ میل جو ہے جو کی شروع ہو چکا تھا کوئی مقم مکرمہ جائے گے تو اسے روکا نہیں جائے گا جو ادھر سے آئے اسے واپس کا دیے جائے گا تو اصل مقصد نہیں تھا کہ وہاں پر کمیونکیشن سسٹم کس طرح ڈیویلپ ہو اور یہ صلح و جیلیہ کا میل مقصد تھا تاکہ مقم مکرمہ تار ایکسیس ہو سکیں جب معاہدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے مسلمان پھر آزادی سے وہاں پر جانے لگے آنے لگے وہ تو کوئی ہر جنہی ہے کوئی مرضی سے جو جائے تو وہاں پر جا کر دین کا کام کر رہے تھے تو کتنی بہترین صورتحال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باہر کے قبائل عرب کے باہر کے قبائل قبائل کو دعوت اسلام دی نمبر دو حکمرانوں کو خطوط لکھیں حکمرانوں کو خطوط لکھیں اور سفیروں کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی نمبر تین اگلے دو سالوں آٹھ ہجری تک دو سال کے قلیل عرصے میں دو سال کے تھوڑے عرصے میں یعنی سن آٹھ ہجری کو دس ہزار کے لشکر کے ساتھ بغیر خون کا کترہ بہائے مکہ فتح کر لیا اور یہی کیا تھی اللہ تعالی نے اس کو فتح مبین کہا دیا اس لیے قرآن نے اس فتح کو فتح مبین کہا سمجھا بھی نمبر ایک سلحہ دیبی کے بعد عدم عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر کے قبائل کو دعوت اسلام دینے شروع کر دی نمبر دو آپ نے دیگر جو سٹیٹ تھی اردگر مدینہ منبرہ کے ان کو دعوت اسلام دینے شروع کر دی اور سفیر بزر سفیر بیجے اسی حسنا میں حبشہ کی طرف نجاشی کی طرف بیجا اس نے اس نے جو اسلام قبول کر لیا اسی طرح ایران کے بادشاہ نے بدتمیزی کی تھی تو چند درسے بعد چند درمے بعد چند دی مہینوں میں اس کے سلطنت ٹکڑے ہو گئے اہلِ روم کو دعوت اسلام دی مقاقس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت بہترین سفارتکاری خارجہ پالیسی جو اس کو واضح کرتے ہیں پھر اور دو سال کے قلیل عرصے میں آٹھ ہجری کو دس ہزار کے لشکر کے ساتھ بغیر خون کا قطرہ بہائیں مکہ مقرمہ کو فتح کر لیا تھا تو یہ بیٹا صلح ادیبیہ کا ٹاپک جو ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہونے کے مترادف ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فتح ہوا کہ اس صلح کے بعد مکہ مقرمہ فتح ہوا دو سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور وہ ججگ ختم ہو گئی جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ بتیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تو ملتے ہیں اگلے نیکچر میں تب تک لیے اللہ حافظ